ہم خارجہ پولیسی عالمی تنہائی پاکستان اس وقت افغانستان کی وقالت کر رہا ہے دنیا کو تو چھوڑے ایک بھی مسلمان ملک پاکستان سے متفق انہوں نے افغانستان کے نام پر سنٹرل ایشن ریاستوں کو اپنی طرف بلا لیا ایک وہاں پر سنٹرل ایشن انہی دنوں میں ایک کانفرنس کا تیسرا دور شروع کر دیا کہ وہ پاکستان نہ جا سکیں ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک سیٹ بیک ہوا ہے پاکستان کے لیے اور وہ یہ ہے کہ اوائی سی کے پانچ رکن مبالک بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں یہ کتنا چھپکے چھپکے سے یہ سارا کچھ ہوا کہ یہ جو سنٹرل ایشن مبالک ہیں پانچ جو کہ اوائی سی کے رکن بھی ہیں وہ دلی چلے گئے اور وہ اسلام آباد نہیں آئے اب دیکھیں کہ ریشنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں میں نے ایک وی لاغ بھی بنایا تھا اور بات کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ جو انڈیا سنٹرل ایشن کنٹریز کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ کس طرح جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے سو انڈیا نے اوائی سی کا یہ جو آج کا موڈ پاکستان تھا اس کو فیل کرنے کے لیے جو بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں انہوں نے اٹھارہ انیس جو فیبری کا یہ جو ایک ایونٹ ہے وہ انڈیا میں کیا ہے اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ اوائی سی کے اب یہ مسلمان ممالک ہیں اور یہ آپ کو پتا ہے وہی سنٹرل ایشن ممالک ہیں جن کی اگلے دن بھی میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو تاجکستان ہے کرگستان ہے اوزبکستان ہے کذاکستان ہے ترکمانستان ہے اوزبکستان یہ سارے کے سارے اب یہ انڈیا سنٹرل ایشن ڈائیلوگ کے بات کر رہے ہیں اور یہ بھی افغانستان پر ہمینیٹیرین اسسسٹنس کی بات کر رہا ہے سو انڈیا نے ایک پیرلل ڈائیلوگ کھول لیا اور انہوں نے ساری کی ساری اوائی سی کو ناکام کر دیا اور جس میں وہ دیکھیں یہ جو چیزیں تھی یہ بڑی اہم تھی آج کہ اگر پاکستان یہاں پہ بیٹھ کے ایک پروگرام کر رہا تھا کہ بھئی ہمیں افغانستان کی سیچویشن کو بڑا دیکھنا ہے اور وہاں پہ ہمیں یہ نوٹ کرنا ہے اور دنیا کو سنسٹائز کرنا ہے تو لیکن جو بھارت کے وزیر خارج ہیں وہ ان کو لے کے دلی میں بیٹھ گئے اور انہوں نے اب یہ دیکھیں کہ تھوڑے دن پہلے جس سے ہم بات کر رہے تھے کہ جو سینٹرل اسی کنٹریز کو ریببلک ڈے پہ بلایا گیا ہے سو انہوں نے اوائی سی کو بھی شن کیا کہا کہ اوائی سی کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے پاکستان جو کہ چوبیس گھنٹے نعرے مارتا رہتا ہے کہ جی ہمارے مسلمان برادر اسلامی کنٹریز اور اوپر سے ہم کہتے رہتے ہیں جناب کہ یہ سینٹرل اسیا تو ہم جاتے ہی بہت ہیں ہمارے وزیر اعظم آباد ہوتی ہے اور ہم نے وزٹ کر کر کے چھوڑے نہیں کوئی حال نہیں چھوڑا سینٹرل اسیا کا آپ عمران خان صاحب کے اور فورن منسٹر صاحب کے سارے وزٹ ہی دیکھیں وہ سینٹرل اسیا کے ہیں تو آج ہمیں اس کا ریزرٹ یہ ملا ہے کہ وہ جو پاکستان نے اوائی سی کی کانفرنس تھی یہ پاکستان نے اکیلے نے نہیں بلائی تھی یہ کوئی انڈیا ورسس پاکستان نہیں تھا یہ اوائی سی تھا اوائی سی کو انہوں نے بیسیکلی چھوڑا انہوں نے کہا اوائی سی میں کیا پڑا ہوا ہے دیکھیں اوائی سی میں کیا پڑا ہوا ہے کہ ٹھیک اگر سعودی عرب بلاتا بھی تو کیا فرق پڑتا ہے میرا خیال ہے یو ای کے فورن منسٹر بھی نہیں آئے اور بہت ساری یہ جو کانفرنس ہے اس کو آہ امبیسیڈر لیول پہ اٹینڈ کیا گیا ہے اور اس پہ بھی ابھی ہمیں اندر کی کہانیاں تھوڑا زاری بات ہے بات میں پتا چلیں گی کہ کیا ہوئی لیکن اس وقت کی سیچویشن تو یہ ہے کہ اس میں جو کنیکٹیویٹی کی بات کیا اور انہوں نے اور کہا ہے جی کہ ہم ہم افغانستان کے لیے سوچ رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ انڈیا کے وزیریں جو نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر ہیں انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ریجنل ممالک کے نیشنل سیکیورٹی اڈوائزرز بلائے تھے سو انڈیا نے بیسیکلی یہ کانفرنس بلا کے جو نیشنل یہ کانفرنس زونوں نے میٹنگ آف انڈیا سینٹرل ایسیا ڈائلوگ ہے یہ کانفرنس بلا کے اڈیا نے اوائزرزی کو بھی ایک دفعہ بتا دیا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہوا ہیں اور یہ تو کیا اوائزرزی کے اوپر اتنا بینک کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کیا اوائزرزی کی اتنی ویلیو ورث ہے کہ نہیں ہے ہر روز یہ پتا چلتا ہے میں تو آج سارا دن شور مچا رہا تھا اور میں نے بہت سارے پلیٹ فارمز پر یہ کہا بھی ہے کہ جو اوائزرزی کشمیر کے لیے کٹھا نہیں ہوا تھا وہ افغانستان کے لیے کیوں کٹھا ہوا ہے ہمیں تب ہی پتا چل جانا چاہیے تھا کہ اوائزرزی کی کیا ویلیو ہے اگر اوائزرزی کی یہ ویلیو ہے کہ وہ اس کے جس کا دل کیا وہ آ رہا ہے جس کا دل کیا وہ نہیں آ رہا کہ اب آدھے عرب ممالک کے جو فورن منسٹرز ہیں وہ تو دیکھے بھی نہیں اسلامباد میں آنے نہ یوائی کا فورن منسٹر دیکھا ہے نہ قطر کا دیکھا ہے if i'm not wrong کہ وہ آئے ہیں کی نہیں آئے لیکن میں نے وہ کہیں ہم کی تصویریں نہیں دیکھی اور نہ وہ سامنے وہ آئے ہیں کہیں سو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سینٹرل ایشن ممالک ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ہماری فورن پالیسی کہاں کھڑی ہوئی ہے اور جو انڈیا سینٹرل ایشیا میں جو تعلقات بنا رہا ہے ڈیولمنٹ کر رہا ہے وہ کدھر جا رہے ہیں سو آج پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ جو چیز ہے کہ بھائی جو مسلم ممالک ہے جو ریلیجن کے بیس کے اوپر آپ فورن پالیسی بناتے ہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے لیکنکہ اگر آپ ریلیجن جو ہے وہ مذہب کے بیس کے اگر آپ لگے رہیں گے تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں مذہب سے کیا لینا دینا ہم بہت اچھے مسلمان ہیں ہمیں مذہب کے نام پر کٹھانا کریں اور دنیا کا یہ ایک ہی میرا خیار ہے پلیٹ فارم ہے جو آج بھی ریلیجن کے نام پر بنا ہوا ہے جب ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہو فلسطین کا مسئلہ ہو جب عرب ممالک ہی اس کے بارے میں سیریس نہیں ہے تو کیا آپ یہ دو جمع دو چار وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کس نے کہا تھا یہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ زیرو پلس زیرو اس ایکل ٹو زیرو تو یہ ساری اوائیسی تو زیرو پلس زیرو اس ایکل اور دیکھیں بھارت نے دن کون سا چنا ہے بھارت نے دن کون سا چنا ہے کہ انہوں نے جناب دن بھی ہوئی لیا ہے جو انہوں نے کہا جی کہ جو پاکستان نے دن چنا ہے اور انہوں نے جنہوں کہنا ہے نا اوائیسی کے غبارے سے حوار نکال دی ہے کہ بھائی یہ لیں آپ کی ساری اوائیسی تمہارے پاس بیٹھی ہوئی ہے پانچ سینٹرولیشن ممالک ہے کیا ان کے فورن منسٹرز کو نہیں پتا تھا سو وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب شور ڈالتے تھے اور بولتے تھے اور کہتے تھے اور سارا ٹائم لگے رہتے تھے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ کشمیر کے اوپر فورن منسٹرز کا اجلاس بلانا ہے وہ کدھر گیا وہ اس کا مطلب ہے وہ سچے تھے بچارے ان کو پتا تھا میری بات کوئی نہیں سنے گا یہ ہماری بات کہیں نہیں سنی جانے ان کو اس چیز کا شاہ محمود قریشی کو پتا تھا کہ ایک تو زاری بات تھا سعودی عرب نہیں مانتا یو اے ہی نہیں مان رہا تھا قطر اور باقی نہیں مان رہے تھے اب اس میں میں نے قطر کے وزیر خارجہ کو نہیں دیکھا آج کی ہو ایسی کے کیونکہ قطر وہ سمجھتا کہ ہم تو اس میں سارے بڑا سینٹرل رول پلے کر رہے ہیں ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے وہاں پہ اب قطر نے اپنی لائنیں ساری یورپ اور امریکہ کے ساتھ کھولی رہی ہے وہ کہہ رہا پاکستان بلاتا بھی رہے ہمانیٹیریان اسسٹنس سو ہمانیٹیریان یہ تو ہمانیٹیریان اسسٹنس ہوئے نا یہ تو جو سے کہتے ہیں نا پساڑے پنجابی شکریہ نے ہاریا نیا ہاریا نیا means the last resort ٹھیک ہے جی مطلب یہ ہاریا نیا ہے کہ جناب آپ نے ان کو کہا جی چلو یار یہ کسی پر کٹھے نہیں ہو رہے تو انسانی بنیادوں بھی کٹھے ہو جاؤ تو انسانی بنیادوں بھی سارے کہیں کہ ہاں یہ وہ چلو کر لیتے ہیں سعودیرہ بیچ میں اس میں اپنا میجر رول پلے کرنے لگ پڑا کہ چلو کوئی نہیں لیکن ابھی ہمیں یہ بتا دے جائے کہ کیا سینٹرل اس اوائی سی کے کوئی ویلیو رہ گئی ہے بھی کیا اوائی سی کے کوئی ویلیو رہ گئی ہے کیا ان ممالک سے آپ کشمیر کے اوپر کوئی امید رکھتے ہیں یا آپ کے لیے بولیں گے جو افغانستان کے ایشو کے اوپر پاکستان کے اندر بنائی انوائیڈ کی ہوئی کانفرنس جس کا مین مقصد کیا تھا انسانی حقوق آیا بھی اوائی سی کا پلیٹ فون پاکستان نے ڈیریکٹ فون کر کے نہیں کہا ہمارے وزیر خارجہ نے یا ہمارے فورنل منسٹر نے ڈیریکٹ فون کر کے نہیں کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہم افغانستان کے لیے بھی بات کرنا چاہے ہیں یہ اوائی سی کے سیکٹری جنرل بھی آئے ہوئے ہیں جی سی سی کے بھی آئے ہوئے ہیں مسلم وہ جو ڈیویلمنٹ بینک ہے اس کے بھی وہ آئے ہوئے ہیں ہیڈ آئے ہوئے ہیں سارے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے کیا کیا سینٹرل ایشیا والوں نے اور یہ سینٹرل ایشیا ہمارے یہاں پہ جپیاں ڈالتے نہیں ہم کو بند کرتے ہی سر سو یہ ایک بہت بڑا فورن پالیسی سیٹ بیک ہے فر دی انٹائر اوائی سی اینڈ فور دا پاکستان کہ آپ کے جو میجر اسلامی ممالک ہیں ٹھیک ہے جی جن کو ہم بڑا سمجھ تھے کہ یہ بڑی جناب ان کی اور آپ کو پتہ جب وزیراعظم عمران خان سینٹرل ایشیا جاتے ہیں تو چاہتے ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ میں سینٹرل ایشیا کو جو ہے نا آپ لوگوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں اور سمرکند اور بخارہ اور فلانی اور ٹمکانی اور اس طرح کی باتیں جو ہیں we go for that اور انہوں نے دیکھیں آج کتنی زبردست ایک گیم کی اور اس گیم میں جناب انہوں نے اپنے آپ کو بتایا کہ ہمارا سینٹرل ایشیا کے ساتھ کیا ڈائل آگا اور ابھی دیکھئے گا کیا آئے گا point of view میں بتاتا ہوں اس کا جواب کیا آئے گا جواب یہ آئے گا جی پہلی بات ہم نے بڑی جلدی میں بلایا آج فورن مریسٹر شاہ مود کریشی نے ایک بات کی جس کی بہتے سمجھنا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی جلدی میں یہ جلاس بلایا اور آپ لوگوں بڑی مہربانی جلدی جلدی آگئے کیونکہ اب یہ اس پہ وہ یہ پلی لیں گے یہ جواب دے گے کہ جناب وہ جو جلدی جلدی بلایا اس کی وجہ یہ تھی یہ جو لوگ miss ہو گئے یہ اور جگہ مصروف تھی ان کی commitment تھی دراصل تو ہم نے کیونکہ جلدی جلدی جلاس بلایا تو وہ نہیں آئے یہ دیں گے یہ logic اچھا میں کہوں آج صبح یہ کیوں شاہ ممود نے کہا ہے کہ اتنی جلدی بھائی اگر OSE کا platform ہے ساری عالم اسلام کٹھی ہو رہی ہے ساری مسلم دنیا کٹھی ہو رہی ہے افغانستان کا crisis ہے ٹھیک ہے اگر وہ پاکستان کی leadership نہیں پسندہ آپ کہیں اور کر لیں